مہندی حسن صاحب مہندی حسن صاحب نے کیریئر کے سٹارڈم کی پیک پر تھے جی ان دنوں جب وہ دنیا سے گئے ہیں نائنٹی سیون تو وہ پیک پہ تھے جی تو کچھ مہینے پہلے یہاں لاہور میں مارڈل ٹون سی ولاک میں ایٹی فور سی ان کا گھر تھا اور انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی استاد نصرت فتی علی خان صاحب نے وہ خریدا تھا اور اس میں شفٹ ہوئے تھے لیکن انفاشلیٹلی خان صاحب بہت زیادہ وقت اس گھر میں جو اس وقت بہت 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 ان کے خوابوں کا گھر تھا خان صاحب کو مارڈل ٹون لاہور کا علاقہ بہت بسند تھا جی تو انہیں جب ان کے پاس پیسہ آیا عروج آیا تو انہوں نے گھر قریدا تو خیر یہ کسی دن میں اور بیان کروں گا آج یہ واقعہ ہے کہ وہاں مجھے چوراسی سی مارڈل ٹون میں مجھے استاد نصرت خدیلی خان نے کہا کہ مہدی حسن وہ سمجھتے ہیں جی جی اور انہیں یقین ہے کہ مہدی حسن ہی وہ آواز ہے جو کائنات کی دنیا کی نہیں کائنات کی سب سے سلیلی آواز ہے اور واقعہ یوں ہے کہ میں وہاں گیا خان صاحب نے مجھے بلوائیا تھا میں ان اراؤنسٹ ان کا خان صاحب کا آئی ایس پی آر تھا کیونکہ وہ میں ان کے قریب تھا مجھے میوزک سننے کا شوق تھا اور وہ اتنی بڑی ہستی تھی میوزک کی اور دنیا میں سب کانٹیننٹ میں اور دنیا میں ان کا ایروج تھا تو مجھے یہ وہ تھا کہ بھئی میں خان صاحب کے جتنا قریب ہوں گا تو مجھے لطا منگیش کر سیوہ سے مل لے گا موقع ملے گا مجھے شاروخ سے ملنے کا موقع ملے گا مجھے دلیب کمار صاحب سے موقع ملے گا قریب ہونے کا میں ان کے ساتھ ٹور کروں گا تو میں ان کے پاس پاس رہتا تھا تو خان صاحب نے مجھے ایک دن بلایا حاجیق وال نکیبی ان کے سیکٹری بڑے لادلے ان کا فون آیا کہ جی خان صاحب یاد کر رہے ہیں میں ان کے پاس یہاں ہر ٹون میں چلا گیا تو ان کا مسئلہ تھا ایک اخبار انہیں بلیک میل کر رہا تھا اور ان کے خلاف سٹوریز لگا رہا تھا تو پہلے تو وہ معاملہ ڈسکس ہوا تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ عمران خان جو اس وقت بھی ایک انفلوینچ رکھتے تھے مختلف شعبہ زندگی میں تو میں نے انہیں کہا کہ ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کریں اور بیان کر دیں کہ یہ ان پر تعمت لگائی جا رہی تھی کہ انہوں نے کچھ کوالی گاتے ہوئے ان سے مو سے یا ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے اور بڑا خطرناک ایک مذہبی حوالے سے ایک بڑا خطرناک ان پر الزام لگایا جا رہا تھا تو خیر وہ تو میں نے ان کا مشورہ انہیں دیا اور انہیں پسند آیا کہ ٹھیک ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتا ہوں جس میں اپنا بیان کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس طرح سے نہیں یعنی وہ کوالی تھی اسمت توبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا اور ان پر توبت یہ لگائی جا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کہ اسمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا تو خیر وہ جب سیلوز ہوتیل یہ جو وابڈ آوس ہے جس کی بیسمنٹ میں وہ انہوں نے کر کے تو وہ کلیر ہو گیا تھا معاملہ دوسرا انہوں نے جب یہ بات ہو چکی تو میں نے ان سے سوال شروع کر دی خان صاحب سے ایک سوال میں نے یہ کیا خان صاحب سے کہ استاد نصرد فتیلی خان جو پوری دنیا میں جنہیں مشرق میں اور مغرب میں دونوں جو ہمارے حصے ہیں دنیا کے اس میں یونانی محسلی مانا جاتا ہے کہ آپ بڑے آرٹسٹ ہیں میوزک کے تو آپ یہ بتائیے کہ استاد نصرد فتیلی خان کے شعور نے دنیا کی کائنات کی سب سے سریلی آواز کون سی لپل کی یہ سوال انہوں نے سنا نصرد فتیلی خان صاحب نے تو کھلا موسم تھا لاہور میں اگست ستمبر ستمبر ہوگا تو انہوں نے مجھے یاد ایک کرتہ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے یہ بات سنکے تو چند لمحے سوچا اور یوں خلا میں کھرا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ایسے ہاتھ پھیلنے لگے تو جیسے ان کی طبیعت غیر ہو رہی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو میں پرشان ہو گیا میں نے کہا خان صاحب کا وزن زیادہ ہے کوئی اس طرح سے کوئی انجائنہ کا اٹیک یا کچھ طبیعت خراب تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لاکر یہ کہا کہ تائسر میر دنیا میں دنیا میں بلکہ کائنات میں سب سے کی ہے اس سے آگے جو ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو اس جب یہ بات ہو رہی تھی تو کچھ فاصلے میں مشہور میڈیا مین ایوب ہاور ابھی وہاں موجود تھے اور یہ ایک موسیقار ہے میزک دریکٹر چکو لہری ساجد حسین چکو ان میں پھر راشت جو آج بھی وہ بجاتے ہیں سیکسا فون بجاتے ہیں استاد راحت فتح لی خان کے ساتھ اور یہ لوگ تھے بلو اجاز سین بلو جو طبلہ نواز ہے وہ بھی وہاں موجود تھے تھوڑا تھوڑی دور ان کا میوزک سیشن ہو رہا تھا حاصل میں تو وہاں ایک پروڈیوسر ہمارے دوست افضل بٹ بھی موجود تھے یہ سب لوگ وہاں موجود تھے استاد نصرت فتح لی خان نے یہ کہا تھا کہ دنیا بلکہ کائنات کی سب سے سر علیہ واد مہدی حسن خان صاحب کی ہے اور میں نے یہ سنا اور اس کے بعد کچھ دو چار پانچے مہینے کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا لندن میں اور یہ بات جب میں نے مہدی حسن صاحب کو بتائی کچھ عرصہ بعد کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا خان صاحب تو خان صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور بہت وہ بہت بہت اداس ہو گئے اور استاد نصرد فتح علی خان کو دعا کے دینے لگے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میوزک کے جہان کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا میں راوی ہوں اور مجھے خود یہ بیان کیا اور جب ہم مہدی حسن صاحب کو سنتے ہیں یہ اسی مہینے وہ دنیا سے کہے تھے مہدی حسن صاحب جب ہم مہدی حسن صاحب کو سنتے ہیں تو یہ شہادت ملتی ہے کہ استاد نصرد فتح علی خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کائنات میں سب سے سویلی آواز مہدی حسن صاحب کی ہے اور اس بات کا جو یہ اس سے پہلے ان سے پہلے لطا منگیشکر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ شیری مہدی حسن کے جلے میں بھگوان بولتے ہیں اور کہیں انہوں نے کہا تھا میڈیا میں لیکن میں نے بھی لطا جی کا انٹریو کیا تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات تذہر کی بہت شکریہ مہدی حسن